دہرہ دون سے یہ بڑی خبر ہاری شعبت کے ٹویٹ سے پھر راجنیتی کھال چل ہاری شعبت نے ٹویٹ کار خود کو کہا اترا خند کانگریس کا نلمبت سپاہی آسام کانگریس کا اس سمیں ہوں ریگولر سپاہی یہ کہنا تھا ٹویٹ کر کے ہاری شعبت کا اترا خند کے نتاؤں سے معافی مانگی پردیش کے کارکرموں میں نہیں ہو پائیں گے شامل پردیش کے کارکرموں میں وہ شامل نہیں ہو پائیں گے آسام کا پربار ان کے پاس ہے اور ایک بار ٹویٹ کر کے انہوں نے پھر سے یہ کہا ہے کہ خود کو اترا خند کانگریس کا نلمبت سپاہی اور کہا کہ اصام کے لیے کام کر رہا ہوں اصام کانگریس کا اس سمیں ہوں ریگولر سپاہی اور اترا خند کے نتاؤں سے معافی بھی مانگی ہے کہا ہے کہ کئی کارکرموں میں وہ شامل نہیں ہو پاتے ہیں اور شامل نہیں ہو پائیں گے پنکچ پوار اس وقت ہمارے ساتھ بیرو چیف ہمارے فون لائن پر جڑے ہوئے ہیں پنکچ پوار آپ سے یہ جانا چاہیں گے یہ جو ٹویٹ کیا ہے اس کے معنی کیا ہے پھر سے مان لیا جائے کہ کانگریس میں ایک جٹتہ کو لے کر جو بھی قوایت ہو رہی ہے وہ واقعی فیل ہے بلکل آپ نے صحیح کہا اور وہ فیل ہی لگتی ہے کیونکہ حریش راوت جب دی کوئی اپنا ٹویٹ کرتے ہیں اس کے کئی نہ کئی کوشنا کچھ مائنے ضرور نکل کے سامنے آتے ہیں اس بار حریش راوت نے صدی طور پر اپنا آپ کو نیلمبیت کانگریسی صاف طور پر کہا ہے اور کہا ہے کہ سامنے میں لائیگولر کانگریسی گروپ میں کام کر رہا ہوں ان کا صاف طور پر کہنا ہے کہ اترا خند کانگریس کوئی کام کرتی ہے وہ حریش راوت کو بلاتی نہیں ان کو پوچھتی نہیں تو اس لئے انہوں نے اپنے آپ کو نیلمبیت بتایا حالانکہ پیتان زنگ چیزے ہم نے بات کی تو انہوں نے صحیح طور پر کچھ بھی کہنے دن صاف انکار کیا اور انہوں نے صاف طور پر کہا ہے کہ حریش راوت جو بھی کچھ کہتے ہیں اس کے بارے میں ان سے ہی پوچھنا چاہیے ان کا صاف طور پر کہنا ہے کہ حریش راوت بردھاری ہے آسان کے تو پھر چاہے وہ اپنے آپ کو بہت شکریہ پوار اس پوری جانکاری کے لیے آپ